والسلام والاقل سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وعلى آلہی وعلى آلہی وصحابہی وازواجہی وعلاد رسولہی وزریاتہی وعولیاء امتہی وعلماء اخل سنتی اجماعید اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل یا نارکونی بردن و سلاماً علی ابراہیم صدق اللہ اللہ علیہ ایک دفعہ بابا زبان صلات و سلام صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ والا آلہی کا وصحابہی کا یا سیدی یا جد الحسن والحسین بلغل علابِ کمالِ ہی کشفت جابِ جمالِ ہی حسنت جمیع و خسالِ ہی سلو علیہ و آلہی حبِ نبی ہے مہرِ علی مہرِ علی ہے حبِ نبی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمیں فرق نہیں مہمہ بین پیاب گنج بخشِ فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکِ سارا پیرِ کامل کاملہ را رہِ نماء اللہ محمد چار جاہر حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حمد و سنات و بعد تاجدارِ عرب و عجم فخرِ بنی آدم مولیک الختمِ رسول احمدِ مشتبہ حضرتِ سرورِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہِ اکدس دن در حدیعہ درد و سلام آجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے دباد صاحبِ صدر فخرِ سادات زینہ تبزمِ علماء و مشیخِ سنت پیر سید غلامہ پاس شاہ سائے دامد برقات قدسیہ اللہ کریم صداد دا سایہ ہمیشہ ساڑے سراتِ سلامت رکھے فاضلِ جلیل حضرت مولانا محمد اباس چشتی کو لڑوی سائے تو اڈینل مخاطب رہے بڑا خوبصورت بیان بھی کیتا اور خوبصورت جملے بیان کر کے تو اڈینل خوب ایمان دی چاشنی دا مزہرہ بھی مشاہدہ کیتا اور اے حضرت صاحب کی نا ہے جنابِ حضرت مولانا اللہ محمد آصف ندین جلالی صاحب مددز اللہ والی زینت القرہ حافظ محمد سلمان صاحب میرے انتہائی موسن دوست صوفی محمد ارشد صاحب محترم محمد زاہد چشتی کو لڑوی صاحب محمد زاہیر صاحب دیگر ساتھی جڑے قرب و جوار جو تشریف لے آئے ہو اہلیانِ علاقہ اہلیانِ ناؤں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اجدی خوبصورت محفل محمد برہان صاحب انا دے جتنے رفاقانیں انا دے کاوش اللہ قبول فرمائے اور محمد نعیم صاحب نے جڑی کاوش کی تھی اللہ ہوئی قبول فرمائے میں تو اڈنال اجدی گفتگو کرنی ہے جد الانبیاء عدرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام و سلام دے حوالا لالل چند ساریاں مروضات تو سنے ایک لوکاں دے ذہن نشین کرنیاں نے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے عزرات اسیہ لے سنتان ساڑا قیتہ بڑا محذب قیتہ ہے ساڑا مذہب بڑا محذب مذہب ہے ساڑا مذہب اقائد و نظریات جڑے نے ایک اسے بند کمرے چھے تیار نہیں ہوئے ایک اسے ہندو تے سیکھ نے تیار نہیں کیتے ایک اسے یہودی تے نصرانی نے رال تے ڈالر دے کے اتیار نہیں کروائے نہ ریال تے نہ ڈالر الحمدللہ ساڑا اقیدہ جڑے او اللہ دا قرآن تے مصطفیٰ کریم دا فرمان علی شاہ دنیا تے بڑے بڑے اس وقت مذہب نے لیکن پوری دنیا تے اتوجہ میرے والا تقریر میں کر رہے ہیں لائٹ نہیں کر رہی ہیں پوری دنیا تے تسی مشاہدہ کرو تے میری گال بالکل سچ ثابت ہوگی کفر استان دا بزار ہوگی جلدہ دیا نگیاں تلوارا ہون ازرات جلدہ نے بندوقان تانیاں ہون گھوڑے بندوقان دے نپے ہون تے سامنے کھڑے شخص رو علم ہووے اینا دی مرضی دے مطابق میں گل نہ کیتی تے میرا سینہ چھلنے ہو جانا ہے تے میری شہادت رو نما ہو جانی ہے اس کفر استان دے بزار دے اندر مذہب دے حجوم دے اندر اگر کوئی ایک ہاتھوچ قرآن کے دوسرے ہاتھوچ مستفادہ فرمان پکڑ کے سینہ تان کے کو گل کر سکتا ہے تو صرف محمد اربیدہ غلام کر سکتا ہے حضوردہ غلام کر سکتا ہے تو حضرات الحمدللہ سانو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام بنایا ہے اور حضورد ذریعہ سانو انبیادیاں سنتانوں پورا کرندہ جڑا حکم ہوئے ہیں الحمدللہ رہن دی دنیا تک امت مصطفیٰ سنت ابراہیم ترجیہ دی آدھ نہیں تیا ظہور دے مقام دی حد کی تھوں نہیں ہے قرآن کہہ رہے ہیں انہاں دے درجے دی حد کوئی نہیں جی دے درجیاں دی حد کوئی نہ ہوئے انہاں دے مقام دی حد نہیں ہوں دی انہاں دی شام دی حد نہیں ہوں دی انہاں دی رفت دی حد نہیں ہوں دی تو حضرات سارے نبی شانہ والے مگر سارے نبی سب تو افضل بھی دے سب تو سب تو افضل بھی دے سب تو اللہ مسجد نبی شریف سیحباب ہے کہ نبیان دا ذکر پہ کر دینے تو نبیان دا تذکرے کر دیا کر دیا سی آبا نے اپنی عقیدت اور محبت دا خوب اظہار کیتا اے میرے واسطے لانے تو بے شک نہ لاؤ اے نا واسطے لانے تو ضرور لاؤ میں نو تے ضرورت نہیں میرے واسطے تیبی ایک پکھا بھد کر دیو میں ٹھیک رہا مانگا ویسی دا شعور بہت زیادہ ہونے ہیں انہوں بند رہن دے توجہ بھائی انتظامیات جنہیں بندے نے بس خموشی نہ لوں جلسہ سنو بے گے تقریر بلا تمہید شروع ہو گئی ازرات صحابہ اپنی اپنی عقیدت ادھار مسجد نبوی شریف جلسہ ہو رہا ہے آج تو آڑی مسج میں آیا تقریر کرن تسی تقریر سنن آئے ہو اللہ کرے انجدہ جلسہ زورت قدمہ بچ بھی کریے مسجد ہوگے مصطفیٰ کریم دی ترحمت ہو وے خدا کریم دی تفیر ہوتھے سرکار دی عزت و عظمت شان دے تذکرے تے نہ تاں پڑیئے تے دل باغ باغ نالے سرکار دے روزے دیئیں جالیاں وے کھیئے تے نالے سینے ٹھنڈ پا کے آکھیئے سونے آن ایک دفعہ نہ بلائیں بار بار سانو اپنے روزے تے بلاندائیں سیابا اکرام اصد نبی شریف چھو سیابا تذکرہ کر رہے نے نبیاں دا تے تذکرہ کر دیاں کر دیاں نا عیسیٰ علیہ السلام تا جدو نہ آیا نا تے یک دم حجرہ آشہ تا دروازہ کھل لیا حضرت ام المومنین اما شاست دی کا اے کنہ دی ماں مسلمانہ دی کنہ دی ماں سارے اچھی بولو کنہ دی ماں مسلمانہ دی ماں کلو ہم مسلمانہ دی ماں دروازہ کھل لیا تے حضور تشریف لیا ایسی آبا استقبال کی تا حضورو نا دے تے سرکار مسکرہ کا فرمانہ دن سی آبا تُسی تذکرہ کر رہے اے نبیاں دے تے ذرا ہون سناو نا میں آیا تے میری مجود کی جو سناو تُسی نبیاں دے کی تذکرہ پہ کر دے سو ہن ہون سنو جرا جی دی صدارت مصطفیٰ کرن تے خطاب سے آبادہ ہوگئے تے بیچ نبیاں دا تذکرہ ہوگئے کتنی سونی محفل ہوگئے گی تے فیرو نہ تُباد خطاب کی تا ہوئے مصطفیٰ نے آج تکریر کرن والا میں تے سنن والے تُسی اللہ اس محفل نو قبول فرمائے تے اس محفل دا صدقہ پورے پینڈ تے رحمتان دا نزول فرمائے تے محفل دا صدقہ جے کو بیچ شتاہنے اللہ تعالیٰ نو نیستو نبود فرمائے سارے ایک قرآن پڑھنے والے بھی ہو جانتے مصطفیٰ دا فرمان سمجھنے والے بھی ہو جانتے مصطفیٰ دا فرمان سمجھنے والے بھی ہو جانتے حواریاں تے بھی لانت پایا کرو تے سینے انہوں لائے کرو جی دے سینے میں چھو خدا دی محبت بھی ہو گئے تے مصطفیٰ دی محبت بھی ہو گئے تے جی میں تُسی سبحان اللہ ہم دے ہو نا یہ تھوڑی جی ڈبل آواز نا کردو تقریر ان میں پہ کرنا تو ہم کا دی کنچنوچی بولو درا سبحان اللہ مہربانی اچھا تقریر آج میں کر رہے ہیں سماعت تُسی کر رہے ہیں لیس میں فلنو قبول فرمائے تے جی پینڈ وچ کوئی کمی پیشی کتائی کوئی غلطی کوئی خطا ہو گئی تے رب اس محفل دا صدقہ ما فرما کے پورے پینڈ تے ہی رحمتان دا نزول فرمائے تے جی دے دوروں نزدیکوں آئے نے اللہ اینا دے بھی ایک کے قدم دا بدلہ ہزار ہا نیکیاں تا فرمائے تقریر میں کرنا تے سماعت تُسی کرو تے محفل نو قبول رب کرے تے دو محفل کڈی سونی ہو گئی تے جی دو نبی کریم نے صدارت فرمائی تے حضور نے فرمایا ایسی حفاظ رکھڑے ہو کے اوسیٰ تراجی میں نبیاں دے تذکرے پہ کردے سے کرو آدم علی السلام دا تذکرہ صحابی نے گیتا حضور میں آنکھی ہے آدم علی السلام دی پڑی شانے اللہ خلیفہ چنئے زمین تے نائب مقرر کی تے اللہ نے اپنا زمین تے خلیفہ مقرر کی تے اللہ نے اپنا نائب مقرر کر دی تے زمین تے آدم دی پڑی شانے اللہ خلیفہ تلا دا لگ بتا فرمایا دوسرا صحابی کین لگا حضور میں عرض کی تی ہے آدم دی شان پڑی پرنو علی السلام دی بھی بڑی شانے اللہ نجیح اللہ دا لگ بتا کی تے تیسرا کین لگا میں اٹھ کے پول کیا کیا یقوب علی السلام دی پڑی شانے حضرت یقوب اللہ دی صفتہ سونیاں پیان فرما دینے اللہ دی شانا پڑیاں پیاریاں پیان کر دینے اللہ نے خطیب اللہ دال قبیتہ کی تائے ایک چوتھا سی حافی کھلو گیا آدم ہیں کیا ہاں آدم دی پڑی شانے موسیقی 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 چھڑ گئے رشتے دار چھڑ گئے دنیا دار چھڑ گئے دکان دار چھڑ گئے فکر نہ کر اللہ دے ساڑے نالے دے جنو اللہ یا پاکھے ابراہیم فکر نہ کر تیرے یار چھڑ گئے لے پر اللہ دے تیرا یار اللہ دے تیرا کہ تو اللہ دا یارے خلیل مانے دوست رفیق ساتھی ابراہیم دا بڑا مقام ہے اللہ نے خلیل دا لقب عطا کیتا ہے ایک ہور سیا بھی اٹھ کے کھلو گئے ارض کردنے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیاں میں اٹھ کے آکھیاں آدم علیہ السلام دیاں شانہ نا پیان کیتیاں نو علیہ السلام شیص علیہ السلام جناب یقوب علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام تے جیدو میری واری آئی تے میں آکھیاں اوے یارو اسماعیل دی پڑی شانے جیدو بہا اپنی آکھیاں اتھ رہاں میں دنوں اللہ دی دعوت لے کے آیاں دعوت اللہ تیری مہاں نے پوچھیا حاجرہ نے پوچھیا میرا پتر کی تے لے کے چلے ہوتے میں انہوں جواب دے کے آیاں دعوت اللہ تے جناب اسماعیل علیہ السلام دی گال سنے آجے اے جناب ابراہیم اپنے بیٹے نلکین لگے تیری مہاں نے دعوت اللہ تے لے کے چلے ہوتے تے تیری مہاں نے آکھیاں ابراہیم ایک پتر دعوت اللہ تے لے کے چلے ہوتے کئی بھی ہوتے تُساں دعوت اللہ تے گال کی دی ہے میں اپنے پتر دعوت اللہ تے ٹور دے دی کھائے نہاں تا لیو شہابی آن دے دعوت اللہ تے نالے کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر اسماعیل نو چھوڑی دے تھلے نہ ٹالیا اگو پتر مسکرا کی آن دے پاپا اگھاں دی پٹی دی کھول دے پاپا ہتاں دی رسی دی کھول دے تُسی قربان کرن واسد تے تیار ہو تے میں رب دے نہ تے قربان ہو لے تیاراں اوہ اسماعیل دی پڑی شانے جی دو اسماعیل یکیاں میں قربان ہون لے تیاراں رب یکیاں اے کوئی ہام نہیں اے زبیہ اللہ ہے اللہ زبیہ اللہ دا لکبت آفر اللہ دی راد ہے زبا ہونالہ پر زبا ویاد نہیں اللہ دی راد ہے زبا ہونوالا کاؤونا؟ اسماعیل علیہ السلام پر ہوئے نہیں ابتدا اسماعیل سی انتہا مولا حسین سے اے اہاں اے اوہاں دی جدد تذکرہ کر رہے ہیں اللہ ابراہیمہ والا آل ابراہیمہ جدتہ تذکرہ سی لیکن ایک ہور سی آبی اٹھ کے کھلو تے انہوں نے کہا حضور میں پیان کیتا ہے نبیان دیا شنہ پیان اور یعظم تے میں سندیا سندیا کھلو کیا کیا جناب موسیٰ دی بڑی شان کوہے دور تے جان دے رب کلام کر دے کون کلام کر دے اللہ بولو کون کلام کر دے اللہ دانا اچھی لینے کون کلام کر دے اللہ انہوں نے میں کما اے جی میں نبی پر گا مازاللہ استغفراللہ لوگ کا کہنا ہے مولی صحابت تو ہڑی اکل دا خانہ خالی ہو گیا ہے نبی کوہے دور تے جائے تے رابط کلام کیا کر دے تُسی پینٹ داؤ کو بندہ بولنو تے یار نہیں کیڑی گل پہ کر دے اوے بندہ اور اندہ تے نبی دا مقام تے مرتبہ تے شان تے عزت تے عزمت بڑی اچھی تے اللہ حضر آپ تو وہ جو ہوئے بڑی قابلِ غربات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دور تے تے صحابیان دے رابط کلام کر دے تے جے تُس سبحان اللہ پڑھو تے مالا دا قرآن پڑھو سبحان اللہ اتیس رہ سبارہ رابط نے کلام دا ذکر کی دے تے فرمایا موسیٰ بڑی شان والا مین ہم من کلام اللہ ہو او موسیٰ بڑی شان والا جید نال سی کلام کرنے آم مین ہم من کلام اللہ ہو بڑی عزت ریفت والا لیکن توجہ ایک اور سی ہاں بھی کھلوتا او نیا کیا یارو عیسیٰ علیہ السلام دی شان کےڑا کٹے عیسیٰ یووے جیدی اندر رب نے اپنی روح پھونکیے اللہ نے عیسیٰ نو روح اللہ دلک بتا کی تے روح اللہ روح اللہ روح اللہ اچھی بولو کیا کھیا روح اللہ سارے بولو کیا کھیا روح اللہ جیدی اندر روح زندہ او جوے دی مان دی حرارت نالے بولے روح اللہ حضرات گرہ میندرہ توجہ چانا ان صحابہ نے جدو تذکرہ بیان کی تا تے میرے کریم نبی پول اٹھے سرکار نے لب کھولے تے سرکار نے کی فرمایا ان میرے نبی دا بولنا رب کہنے اے سونیا اے تُو نہیں بول دا تیرا خدا پیہ بول دا اے سونیا تُو نہیں تیرا خدا پیہ بول دا خواہے نہ تا لیو ذرا توجہ چانا اور میرے نبی پولے سرکار نے لب کھولے تے سرکار نے کی فرمایا اے صحابہ کوئی آدم خلیفت اللہ کوئی نو نجیہ اللہ کوئی جناب حضرت یقوب خطیب اللہ تے جناب ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل شبیہ اللہ موسیٰ قلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ آنا محمد الحبیب اللہ اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک اے دا مانائے حضور میں بھی حاضر ہوں اے دا کی مانائے حضور میں بھی سکولے آدھری لگتی جڑے بندیاں نو لبائک بڑی ٹینشن ہے وہ اپنے بچیاں نو کہہ سکولے جی تو ٹیچر آباد مارے تے لبائک نہیں کہنا لبائک دا مانائے بھی مازر آ اے دنال تونوں ٹینشن نہیں ہونی چاہی دی کسے نو بھی نہیں ہونی چاہی دی ٹھیک ہے کہ نہیں اے نارا جی تو لگے لبائک دا مانائے حاضر تے یا رسول اللہ سونیا میں تیرے واسطے حاضر تیری نموس واسطے حاضر تیرے پترہ دے عزت واسطے حاضر حضور میں تو آنے سیاں بابی عزت و نموس واسطے حاضر اے نارا لانے دے پھر سینہ میں انجونا چاہی دے ہاتھوں بھی انجونا چاہی دنے دے پھر نارا لگے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجو تخت ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبائک 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 ہاں ایک نرہ ہونو ہور لانا ہے میں کہنا ہے الجہاد الجہاد تجھا کہنا ہے لبائک لبائک اسی کشمیر دیاں بیٹیاں واسطے ہیں کشمیر دیاں ماما واسطے ہیں کشمیر کی بہنوں کے لیے وہ مسہوم بچینا جو آج اپنے باپ کے زباہ ہونے کے بعد باپ کی فوٹو پکڑ کے رو کے کہہ رہی ہے بابا اب تو چلے گے مگر محمد بن قاسم نہیں آیا بابا سلاح و دین ایوبی نہیں آیا بابا اب ہم ابھی آواز دے رہی ہیں حجاج 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 نہیں آیا بابا ہم یتین تو ہو گئی لیکن اپنی شہادت تک یہ آواز دیتی رہیں گی ہمیں پس چاہیے ازادی چاہیے اور پاکستان کا سہارا چاہیے کل بھی پاکستانی تھے آج بھی پاکستانی ہیں الجہاد الجہاد لبائک الجہاد 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 پوری پاکستانی کام آج برسر میدان یہ کہہ رہی ہے کہ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہم اپنی جانے قربان کرنے کو دیار ہیں کشمیر کے لیے ہم اپنی جانے لے کر جائیں گے ہم مجاہد بن کر رسول اللہ کے غلام بن کر کشمیر کی سہتوں میں اترنا چاہتے ہیں افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان اعلان کرے جہاد کے لیے ہم پچے چھوڑ جائیں گے ہم پاکستان کے مکان چھوڑ جائیں گے ہم پاکستان کے بزار چھوڑ جائیں گے ہم پاکستان کے گھاؤں چھوڑ جائیں گے ہم پاکستان کے عزلاء کو خالی کر کے نکلے گے اور ایک ایک مسلمان پاکستان سے نکل کر کشمیر کی سرحبوں میں پہنچ کے اعلان کرے گا ہندو وہ یاد رکھو کل بھی مصطفیٰ کے غلاموں کا راج تھا آج بھی مصطفیٰ کے غلاموں کا راج ہے کل بھی جہاد کے ذریعے جنگ پدر کو فتا کیا تھا کل بھی جہاد کے ذریعے ہم نے سندک میں فتح اصل کی تھی کل بھی جہاد کے ذریعے خیبر کے میدان کو ہمارے شہرِ خدا مولا علی مرتضان اکھار پھینکا تھا آج اسی پاکستان کی غلامی کرتے ہوئے ہم سرحدوں پہ پہنچ کے اعلان کر رہے ہیں الجہاد 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 کال ایک محمد بن قاسم تھا کال ایک نائم بن عبداللہ تھا کال ایک مجاگب کھڑا تھا آج ہر گھر سے محمد بن قاسم بن کے نکلیں گے آج ہر گھر سے نائم بن عبداللہ بن کے نکلیں گے آج ہر گھر سے ارے یہ سرکار کے غلام بن کے جب نکلیں گے دشمن جانتا ہے مسلمان جان دینے سے نہیں گبراتا سر کٹ جائے یا رہ جائے یہ کچھ پروان نہیں کرتا الجہاد 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 حضرات آج موقع ہے اور اگر یہ کشمیر ہاتھ سے چلا گیا تو ہماری شارت کٹ جائے گی حضرت قید عظم علی رحمہ اللہ ان کے مزار پہ رحمتوں کا نزول فرمائے وہ ہمارے موسن ہیں ہمارے قائد ہیں قید عظم علی رحمہ نے کہا تھا کشمیر پاکستان کی شارت ہے اور ہم اپنی شارت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں حکومت پاکستان کا اشارہ چاہیے حکومت پاکستان اعلان کرے کہ پاکستان سے کتنے مجاہدین جو فوج کے شانہ بشانہ اپنی جامعہ تیلی پر رکھ کر کشمیر کی وادیوں میں داخل ہونا چاہتے ہیں میں نے تو کل سیال کوٹ سے اعلان کر دیا ہے کہ سیال کوٹ سے جو سیرین ڈیگر کو روڈ جاتا ہے حکومت پاکستان اعلان کرے ہم فوج پاکستان کے شانہ بشانہ سیال کوٹ سے پچاس ہزار مجاہدین اسلام لے کر نکلیں گے اور ہم اپنی بچیوں کی حفاظت بھی کریں گے اپنی ماں کی حفاظت بھی کریں گے اپنے پزرگوں کی حفاظت کریں گے ہم کشمیر کے ایک ایک کونے میں کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگا کر ہندووں کو بتائیں گے کہ ہم جان لینا بھی جانتے ہیں اور رسول اللہ کی عزت کی قسم ہم کسی ہندو کی جان لینا بھی جانتے ہیں اور اپنی عزت کی خاطر اپنی جان دینا بھی جانتے ہیں اور یہ اعلان کریں گے الجہاد الجہاد لبائک لبائک اور خاص طور پہ لبرل لوگوں نے آج ان کی زبانیں بند ہیں لبرل کی آج لبرل لوگوں کی زبانیں بند ہیں اور یہ میری بات کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمان اتفاق کریں گے آج نوجوان طبقہ جو ہے ان کے دلوں سے عشق رسول کو ختم کرنے کے لیے لبرل لوگوں کو اتارا گیا عشق رسول کو ختم کرنے کے لیے لبرل تمزیموں کو اتارا گیا عشق رسول مسلمانوں کے سینے سے نکالنے کے لیے لبرل لوگ میدان میں اترے لیکن ان کا میدان میں اترنا آج امت مسلمہ کو سمجھ آ گئی ہے آج لوگ جان گے ہیں علماء حق بیان کرتے ہیں حق بیان کرتے رہیں گے اور اگر جہاد کا موضوع ختم کر دیا جائے تو پھر مسلمانوں کی پاور ختم ہو جائے گی جہاد کا بیان نہ کیا جائے مسلمانوں میں دلیری اور شیر پن ختم ہو جائے گا لبرل لوگوں نے جو نظریہ دیا ہے اس میں فہاشی ہے لبرل لوگوں نے جو نظریہ دیا ہے اس میں ارجانی ہے لبرل لوگوں نے جو کام کو اس طرف تکیلا ہے اس میں صرف عزت کا نقصان ہے لیکن جہاد نے جو بقار دیا ہے اس میں انسان کی جان چلی جائے تو شہادت بچ جائے تو غازی بن کے واپس لوٹتا ہے شہید ہو جائے تو فرشتے استقبال کرتے ہیں غازی بن کے آ جائے تو مسلمان کے غلام سارے سرکار کے استقبال کرتے ہیں حضور کے غلام مسلمان استقبال کرتے ہیں تو لبرل نے جو کام کرنا تھا کر دیا اب چاہیے تو یہ تھا یہ جتنے لبرل لوگ ہیں لبرلیزم لے کر آئے ہیں اب یہ میدان میں نکلیں جن کی بچیاں اسلام آباد کے بزاروں میں یہ پینر اٹھا کر پھرتی تھی میرا جسم میری مرضی آج کشمیر کی بیٹی ان کو آواز لگا رہی ہے ان کی آواز پہ یہ لبرل جائیں گے کتی طور پہ نہیں بزرگوں کی آواز پہ یہ لبرل جائیں گے کتی طور پہ نہیں ارے ماں بیٹیوں کی آواز پہ یہ لبرل لوگ پار رکھ لیں گے نہیں یہاں سے محمد بن قاسم کے ماننے والے نکلیں گے یہاں سے سلاح الدین عیوبی کے ماننے والے نکلیں گے یہاں سے جناب بھائی محمد سلیم شہید سنی تاریخ کے قائد کے ماننے والے نکلیں گے یہاں سے جماعتِ آلِ سنت کے وفادار سپاہی نکلیں گے یہاں سے سپریم علماء کمسل کے وہ عظیم علماء نکلیں گے یہاں سے سنی نوجوان نکلیں گے یہاں سے رسول اللہ کا ایک ایک غلام ماتھے پہ کفن پن کے نکل کے بزار میں بتائیں گا ہم رسول اللہ کی دین کی پاسداری بھی کرنا جانتے ہیں حضور کی نموز کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں اور اپنے کشمیر کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں کشمیر کی حفاظت ہو یا رسول اللہ کی نموز کا مسئلہ ہو ہمارا ایک ہی اعلان ہے الجہاد 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 اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ اس پاکستان کو ہمیشہ تا قیامت رکھے افواج پاکستان جس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے ان کے مجاہدانہ کردار کو سلام افواج پاکستان زندہ بات بولو افواج پاکستان افواج پاکستان افواج پاکستان اور جو افواج پاکستان پا اس وقت زبان درازی کر رہے ہیں وہ اپنی زبانوں کو لگام دیں گتی سے کھینچ لیں گے زبان دراز کو جو سرحدوں میں کھڑے ہو کر اپنے بیوی بچوں کی پرواہ کی یا بغیر مسلمانوں کی ملک کی حفاظت کر رہے ہیں اپنی جانے پیش کر رہے ہیں ان کے متعلق عجیب خیار رکھتے ہو تمہاری زبانیں کھینچ ڈالیں گے ان سپائیوں کو سلام کرو جو ملک پاکستان کی سرحدوں پہ کھڑے ہو کر مسلمانوں کی ملک کا دفاع کر رہے ہیں نعرہ لگائیں افواج پاکستان افواج پاکستان افواج پاکستان اور پاکستان کی تمام فورسز زندہ بات تمام فورسز تمام فورسز تو حضرات مرز کر رہا تھا میرے کریم نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا کسے نو خلیفات اللہ کسے نبی نو نجیح اللہ کسے نو خطیب اللہ کسے نو کلیم اللہ کسے نو خلیل اللہ کسے نو زبیح اللہ کسے نو کلیم اللہ کسے نو روح اللہ محمد نو اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے حبیب بنا کے ٹو رہے ہیں میں اللہ دا حبیب ہاں بولو میں اللہ دا بولو بولو میں اللہ دا حبیب ہاں حضرات توجہ ہوگئے ہیں سیابا دا جمع گفیر اللہ اکبر کبیرہ سرکار تذکرہ کر رہے ہیں جناب میں عبراہیم علیہ السلام دا عبراہیم علیہ السلام دا تذکرہ ہو رہے ہیں سرکار نا ان نمرود دے دربار دی گل سنائی سیاہ بانو سرکار نے فرمایا کہ نمرود نے پروگرام بنایا کہ عبراہیم دے متعلقے وے کو دربار وے چھوکدہ نہیں بادشاہ نو سلام نہیں چھوکے کردہ نمرود خود نو علام نو آئی بیٹھا ہے تے نمرود آندہ میرے تک خبر پہنچیے کہ او منو چھوکدہ نہیں منو سجدہ نہیں کردہ تے نمرود نے اپنے حباری کر لے کدے وال عبراہیم علیہ السلام وال جلداد کا لے کر لے آؤ پکڑ کے عبراہیم نو انہوں عبرت دا نشان بنائیے اگوں کو ساڑے خدا ماں نہ لیں جدہ سلوک نہ کرے عبراہیم علیہ السلام نے جڑے انہوں دے خدا سننا انہوں دے خدا سن بوت کسے دی لطلا دیتی کسے دا کن لا دیتا کسے دے ہاتھ لا دیتے کسے دے پیر لا دیتے تے جڑا سب تو بڑا سی نونا دا او دے کندے دے کل آڑا رکھ چھڑیا تجھ دے قوم نے آگے پوچھے آنا اے توں کی تا فرمائے میں نو کی پوچھ دے ہو اللہ تبیرو ہم او نو پوچھو جڑا تو آڑا سب تو بڑے ہیں جدے موٹے دے کل آڑا پہ ہے تے قوم آن دی عبراہیم تی نو پتا ہے ساڑے خدا تے بول دے نہیں عبراہیم آن نے اے ہوئی کہتے میں تو آڑے موں وہ سننا چاننا ساں اے ہوئی کہتے سننا چاننا ساں اے دے دباس کرنا بڑا طویل موضوع میں توجہ دیا جو انہ نے اپنے خدا مہدہ بدلہ لینباس دے نمرود نے عبراہیم علیہ السلام جلداد کر دے نمرود نے تجھ دو جلداد آئے نا پھڑن عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا تُس ہی منو بالکل نہ پکڑو میں اپنی شیعان شان میں رابدی تحیدہ قائلہ میں معاہدہ تا میں چلنا میں درنا لہا نہیں عبراہیم علیہ السلام کی تو دو چر قدم ٹورے نا تے خیال آیا او سگدہ چاچا مگر ٹورے او سگدہ کوئی رشتہ دار نکلن او سگدہ کوئی یار نکلن تے اینج موڑ کے ایک دو دفعہ بیکھیا تے نالی رب نے کی تی گل اللہ کیا عبراہیم اج موڑ موڑ کے کی پیا ویندے ہو عبراہیم یا کیا مولا آج وینہ پیا رشتہ دار بھی کوئی نہیں یار بھی کوئی نہیں محلے دار بھی کوئی نہیں رب یا تھیا عبراہیم کیوئے آج تیرے رشتہ دار کوئی نہیں محلے دار کوئی نہیں تیرے یار کوئی نہیں وطا غز اللہ ہو عبراہیم خلیلا عبراہیم فکر نہ کریں آج تو فر اللہ تیرا یار ہے عبراہیم علیہ السلام جی تو گئے نا اللہ اکبر نمرود دربار پچھ پہنچن لگے بلکل قریب آگئی نمرود نے جڑا عبراہیم علیہ السلام داخل کنمہ سے دروازہ بنوایا سی نا اوہ دروازہ رکھیا چھوٹا کہ جی تو عبراہیم آئے گا اگر اوہ نامی چکنا چاہے تیر دروازہ چھوٹا ہے تیر سیر کرے گا تیر لف کے لنگ جائے گا لو کامی سوچیا اینا نوہ لفا لیئے تیر ایک دفعہ لف گئے تیر گوہ لفائی رکھا گئے تیر سمجھے ہو نا تیر قصور میرا تیر نہیں نا ہے تیر جنہ اندرو کلمہ پڑیا ہوئے جنہ اندروں میں کوئی کسی دی مخالفت کرنے کسی دی خلاف تقریر کرنا پڑیا نہیں سمجھنا چاہیدہ ہے کہ دین پیان ہونا ہے رستے چرکاوٹ نہ بنیئے ہو سکتہ ہے اس محفظ دی بجانا کوئی بندے پکے نمازی ہو جا کوئی پکے قرآن پڑن والے ہو جا کوئی اپنے امان دی سلا پوری کرلوے سلامتی لکھلوے تو او دے صدق ساڑی بھی نجات سمان ہو جا انہاں گلہ ملوی تھی آن رکھنا انہاں گیا دروازہ کرنے یا چھوٹا انہاں چھوٹا بنایا او اس دروازہ ابراہیم علیہ السلام نے لیا اندر جی دو آیا نو دروازہ ابراہیم علیہ السلام بجائے سیر تھلے کر دے آپ نے پہلے اپنا قدم رکھیا نا اندر تک قدم رکھے اندر دے این جی دروازے دی سیروں لو پایا ہاتھ تے ہاتھ پا کے تے آپ این جی جی دو اندر ہو جی نا تے نمرو دے او دے اندر تے آکڑی بڑی ہے ابراہیم علیہ السلام نے آکے آکڑ شاکڑ نہیں اسی تے رب دے مننا لے انہوں دسنا چاہنے کہ تیری نیجت نو ہی اسی جاننے تے تیری سوچ نو ہی اسی جاننے میں ذرا کچھ چوکڑا تے نہ کہنا اسی لیا بھئی نے سیدہ کر دیتے یہ تے چوکڑ کے آگئے تے جڑا بندہ ہوگے نا بڑا انہوں اپنی حصدی بڑی فکروں دی تھلے شون شنان کے بڑے ہوں دے تے بڑے بندے او انہیں سمجھیا میں بڑا بڑا پر اللہ کہاو کمینیاں توں نہیں بڑا تینوں ایڈے جینوں کتھوں کتھوں چلا کے تے محلہ میں چلیانا ہے توں نہیں بڑا او بڑا ہے اچھا توجہو ابراہیم علیہ السلام جتے اندر آئے تے نمرو دنالبیش شدوئے داستان بڑی طویلے سے ربی شاراتان گفتگوئے نمرو دنہ بے شروع نمرو دنہے لگا ابراہیم تو منو خدا من ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تینوں الہ نہیں مندہ میرا الہ اووے جڑا وحدہو لا شریک ہے نمرو دنہے آکھا نہیں تیرا الہ میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں انکار کرنا تو میرا الہ نہیں انہیں آکھا تیرے کل کی دلیل ہے فرمایا میرا خدا اووے جڑا زندگی تے موت دا مالکیں جے سبحان اللہ پڑھو دا فرما قرآن پڑھو اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں سم یمیتکم سم یحییکم سم یلی ترجعون پیدا کرن والا بھی اللہ زندگیاں دین والا بھی اللہ اصان لوٹ کے کی دے وال جانے اللہ وال کائنات علیو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا الہ جڑا زندگی تے موت دا مالک کائنات علیو نمرود کہن لگا زندگی تے موت دا مالک میں میاں جنو چاما زندہ رکھا جنو چاما موت دے دیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اوے نمرود در سن لے میرا خدا یو ہو بے جڑا مشرق اللہ سور چار دائے تے مگرف الگروب کر دے تے جے تو سچا خدایں خدا ہی دا دعوہ کی تا ہی دے میرا رب روزانہ مشرق بلو سور چار دے مگرف الگروب کر دے تے جے تو سچا را پے تے پھر مگرف لو چار تے مشرق بلگروب کر اے نگل ابراہیم نے کی تی دیکھ پران کیا میں فاپوہ تلازی کافر ابراہیم دے گل سن گئے نمرود کافر دے ہوش اوٹ گئے نمرود دے ہوش اوٹ گئے اچھا ہوں نہیں تھے گال بڑی تو وجو والی ہے سرکار نے دی تو سیاہ بانے گال سنائی نہ ایک سیاہ بھی چون این جاتے بننے انہیں تے نالے سونے انہوں ویندہ پیا تے نالے انہوں نے عزور اجازت ہوئے تک سوال کرا تے نالے ویندہ پیا کنوں سرکار نا نہ نظر دائیں نہ بائیں نہ تھلے نہ اتبس عزور دا حسن و جمال دیدار مصطفیٰ کری جا رہی ہے حسن و جمال مصطفیٰ بھی ویندہ پیا عزور نے اجازت عطا فرمائی انہیں نالے سوال کری جائے نالے جمال بے کھی جائے آشکان دے سلدان سلدان اولاری فیل بول اٹھے اے تن میرا اے چشی مانگو بے دے میں مرشد بے گنا اے را جاہو لونو دے مڈلکی لک چش میں ایک کھولا ہی اے کہا جاہو اتنا ڈٹھائیں اے سبیر نیابے اور کی دے وال اے پہ جاہو اے مرشد دا دیداری اے با اے مرشد دا اے بزورک جویں مردی پڑھا نوجوان میری مردی صحابی پتا کی ارد کردہ سونیا اگر اے کوئی سوال جڑا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے کی تے اگر اے کوئی سوال پڑھا نمرود ابراہیم تے کردہ ابراہیم اگر ہو سورج مشرق لو چڑھ دے تے مغرب والغروب ہوندے تے تُو اپنے رب نو کہے آج مغرب لو چڑھ دے تے مشرق بالغروب کرے تے رب دے قائدے کل یہ جڑے پیان ہو گئے نے اوہ قیامتیاں دیوارا تاک انجھائی رہنے نے حضور فیر کی پڑھ دا حضور نے سیابیدہ سوال سون گئے حضور مسکر آئے تے مسکر آکے کی فرمایا اے صحابہ رب جبرہیم افتیار دے گئے ٹوریاسی جے ابراہیم دے سوال نو نمرود نے پڑھتا کہ میرے ابراہیم دے کی تا تے جبریل اسی دن اختیار دے نیا زمین اسا گول بنائی ہے مشرق نو پھیر کے مغرب ال کر دیں تے مغرب نو پھیر کے مشرق ال کر دیں چونکہ اسا ابراہیم دے او تے گال نہیں آنے دیں وَضْبُرْفِلْ کِتَابِ اِبْرَاهِيمَ اِتْنَا ہُو کَانَا شِتِّقَنْ 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 نبیہ اَسَا اِبْرَاهِيمَ نُو شِتِّقَنْ 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 چیڑی کل نکل جانی ہے میں رب نے اپوری کر کے رہنا ہے اللہ اللہ سارائے حیدری حتمتو شان مصطفی علماء حق اہل سنن مشا اللہ مشا اللہ مگر بلو جے تُو سچارہ بے تے چار فر مگر بلو قرآن آندہ ہے میں نہیں آندہ فَبُوْهِ تَلَّذِي قَفَرْ قَفَرْ دِحوشَ اُٹھ گئے اچھا گلگے ٹوری کیوں نہیں نمرود نے آواز دیتی اپنے حواریاں او اے جے اپنے خدا مادا لینہ جے بدلا تے فر اِبراہیم دا کچھ کرو تے لیاؤ جنگل چو لکڑیاں کرو جمع تے چیخہ جلائیے تے اِبراہیمو بچ ساڑیے تاکہ اگو کوئی ساڑھے خدا مانال انج دا سلوک نہ کرے او در سزا دا اعلان ہو رہا ہے اے در اللہ دا پیغمبر کھلو کے کلہ ہی مسکر آ رہا ہے اللہ دا پیغمبر مسکر آ رہا ہے سبحانہ اللہ اکوار ٹائم رکھ دیتا گیا تاریخ تین ہو گئی جگہ تین ہو گئی لوگ گئے لکڑیاں جمع کی تیاں جمع کر کے لیا کے ٹھرلا دیتا چیخہ جلا دیتی گئی داستان بڑی طویل ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ لیندہ گیا شیطان آ گیا انہیں آکھا ہے چیخہ پی جلدی ہے نمرود انسانی روک دھار کے شیطان آیا کیڑا روک انسانی روک آیا کہنے لگا نمرود چیخہ پی جلدی ہے تا ابراہیم نوں کو اٹھکل سوٹے آ نہیں جانا ایتھے بناو ایک منچنیک او گریل نشانہ بنا کے بیچ راک کے مار دے ہونا او نیا کہا ایک درختے در تکے در درمیان بیچ بناو منچنیک تا او دے بیچ بٹھاؤ ابراہیم نوں تے چولا دے کے نا تے بیچ سوٹو ابراہیم جانے تے ابراہیم دا خدا جانے تے کام مجموک جے گا تے تے قدرت نے مسکرا کیا کیا شتانہ اللہ اللہ ہاں لے پھر تو اینا نوں سبق دیتا ہے تے پھر رابدہ کمال ویکھیں جے چیخہ بیچ بی ابراہیم نوں پھندک نہ دیاں تے منو ابراہیم دا کر دیا تے انہا منجنیک بنا لگ تے منجنیک بنا آکے جیدو بٹھایا نا بیچ برہیم علیہ السلام نوں اللہ ہوا اکبر کبیرہ تے نمروط دی بیٹی چھاٹے تے چارکے سارا نظارہ پیوین دیسی تے جیدون انہا دیتانہ چونٹا ابراہیم علیہ السلام نوں تے نمروط دی بیٹی پیوین دیسی تے عبرہیم علیہ السلام نوں چونٹا دے کہ جو تو سٹے آنا نارے نمرود بیچ ابراہیم علیہ السلام جو ہی بیچ گئے اللہ نے جبریل ننہیں کلیا آپ گل کیتی آگنا لہا اس تو ہور تو انہوں قریب سمجھا ہوا ابراہیم علیہ السلام اے جارے نے اتوجہ دیا جھولا ہو رہا بارش برسانہ اللہ فرشت آیا ابراہیم اجازت دیو تسی اگر منو فرمان دے ہو تو میں انہیں یہ تھے بادل لیا بارش برسانہ ساری چیخہ راک کر دینا فرمایا جیتے آیا اللہ دے حکم لال تو پھر اللہ دے حکم دی تمیل کر تو جاہاں ابراہیم دی محبت بھی تیری محبت میں قبول کی تھی تو جا میں اللہ دے رضا تے رازی جبریل آ گیا انہیں کہا جناب اجازت دیو ادرو توڑا چولا چول رہا میں اپنا پر بچھا دیا تو انہوں اپنے پرات لینا فرمایا جبریل جیتے آیا اللہ دے حکم لال اللہ دے حکم دی تمیل کر تو جاہاں میری محبت بھی چاہاں تے تیری مہربان نہیں آج ابراہیم اللہ دی رضا تے رازی ہے اللہ اکبر قبیر ہے اچھا جی فرشنی آپ نے اپنی محبت اظہار کیتا جیتے ابراہیم علیہ السلام گئے ناچی خادر بچھا تیر رابنے آگنوں کی آکھیں آ قرآن پڑھن لگا اللہ دے قرآن اعلان کر یا قلیانہ روکونی بردوں و سلامن علی ابراہیم یکے تھنڈی ہو جاؤ میرے ابراہیم واسطے گلزار ہو جاؤ اگر گلزار ہو گئی تھی حکم کی داسی سارے بولو کی داسی آگر تھنڈی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام آپ درمیان بچھ پہنچ گئے چیخہ دی اچھا بڑی قابل غوربات نمرود دی بیٹی بھی تو بھین دی سی کہ ابراہیم تے بلکل بچھ جا کے صحیح سلامت پرشانی تو بغیر ہی کھڑے رہے ہیں تو مسئلہ ہی کونی ابراہیم تھلے سارے نمرود دیئے تو نمرود تو اتنے نمرود دی بیٹی چھاتے تھے اتو کھلو کیاں دیئے مئی بابل کوڑے میرے چھوٹا شہری مچایا سچا رب خلیل اللہ دا جس نے پہاگ لگایا سب تو بہت پرشانی تھوڑا جا سوکا کر نہیں سڑ دا تھوڑا جا سان کر دے گلے نو پہ رہے نا لکرانٹ بھی پہ رہی ہے اے بھی تیان کریں تیرے ہیں تو پانے ساتھ نا سلامی چشتی دا مولنی دے سا کریں کرانٹ بھی پہن دیئے آپ اے بھی تیان کریں چھتے نو تو بغیر جا چھتے فیصلے تھی مونڈیاں ٹانگ چھڑنے ایک کرانٹ پہن دیئے نہیں پہنی چاہیتے سب تو پہلا نمرود دیکھتر ہو نکلی نا گوائی تو آڈی سبحان اللہ دے نہیں نکلی او دی بیٹی آن دیئے بابا اے می رولا پایا ہی ابراہیم دیا کلن چو ملون صداقت نظر پہ یوں دی جڑیاں کلن کل ابراہیم نے سنایا آج میں مشادہ پہی کرنیا تیری یقنے ابراہیم دا کچھ نہیں بگاڑیا نمرود بیٹی کہ لگی بابا تو من یا نامن میلان پہی کرنیا تو چھوٹھیں تو ابراہیم دا خدا سچا ہے تو چھوٹھیں تو ابراہیم دا علاہ سچا ہے اہا اندیا کیا بیٹی نہ بول نمرود دی بیٹی اندیا بابا اکھا نے جو تک آئے آجو نا دی گوہی اکھیا نہیں پہیاں دے دیا آج تیری بیٹی دا دل پہ یا بول دا آہا کرو اعلان ہو گیا اگلا دن آیا نا اللہ اکبر تی نمرود اپنی بیٹی نہ گل کر دیا اندھا ہے میں ابراہیم نہ گل کرنگا تی ابراہیم دے خدا دے نہ دے کچھ قربان کرنگا کچھ قربان جی تو پھسین ہو سر اگر بیٹی پتا کی اندھی ہے بابا تیریاں قربانیاں نو ابراہیم دے خدا نے کی کرنا ہے جی تیرے دل وے چودی یاد نہیں جی تیرے دل وے چودی یاد ہے جی تیریاں قربانیاں نو کی کرنا ہے ایدت باس کرنا بڑا طویل موضوع ہے مختلف روایات نے چالی دن تک موتبر روایات ابراہیم علیہ السلام اس چیخہ چھے رہے اچھا چھپکلی آئی چھپکلی بھوکا مارے ہورا قبلے ایسے باتے چھپکلی نو مارو حکم مصطفیٰ ہے تیر پرندے آئے چونچ ویچ پانی لے کے بلا چونچ دے پانی نالچی خواب گج نہیں ہے اوے پرندیاں دس آجے جو سب نو خریدن واسدے مائی اٹی لے کے آئی تیر قیامتیاں دیبارہ تک مائی دا نا رہنے تیر جیسے چونچ ویچ پانی لے کے آنے قیامتیاں دیبارہ تک ابراہیم دے خواب دارا انہوں دیبی گال سنو جی دو تھنڈی ہوئی تے راکھ ہو گئی تے قدرت دا کمالوے کو فرمایا ہونے تھے لگے نے نبی دے پیر نبی دے کی لگے نے پیر قدم لگے نے تے ہون جڑا کچھ بیمارے اس چیخاچوں اس سباچوں اینج چونٹی پر کے کھا لوے کسے پھوڑے تھے لالوے کسے بماری تھے انہوں استعمال کر لے ساڑھے یار دے لگے نے قدمہ سا قدمہ والی اس خاک ویچے شفا رکھ چاہے ہنے تھے گال راکھے سننا جاتا بڑی قابل غربات نبی دے لگن قدم تے قدمہ نا لگی مٹی نوں تے چیخا دی خاک نوں راو شفا بنا دے وے اے توجہ میرے والا ہے جو توجہ پوری ہوگے سمان اللہ ہی فر پوری ہوگے نبی دے پیر لگن رب شبا بنا دے دے نبی حکم دے وے اے صحابہ تو اڈے جسمہ دے تیرہ دے سخم بڑے نے جاؤ فلاں جگہ دو مٹی لے لو نبی نے حضیوں تے قدم نہیں رکھیا فرمایا میں حکم دےنا مٹی پڑ کے لانا دواڑا کا میں شفا ماں دینا محمدِ خدا اللہ یا شک اللہ یا نبی اے جڑے بندے ٹھنڈے ٹھنڈے بولنڈے نے ہور ٹھنڈے بولو تقریر پتا نہیں دو تینک ہنڈے جاری رہنی ہے سٹاک رکھو مگر بولنڈا بہتا اچھی بولو گا کدھلے موت نہ آجائے اے سلے یہ علی علی بولو اچھا توجہ ہوئے ابراہیم علیہ السلام نکلے جدو بار قدمہ دی گال فیرہ کے سناو ابراہیم علیہ السلام جدو نکلے نا بار تے اینج بابل شہر نو بکھیا تے فرمایا فر بابل شہر آج اسی چھڑ کے جا رہے ہیں تکیتہ رکھ ملک شام وال جتے نبیان دا بصیرہ رہے ہیں جدو ٹردے 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 گئے نا اگے کلاکہ سی مدین یا مدین فلا ہو او تھے ایک بہت بڑا پندال لگے ہیں لوکان دا جم گٹھے ہیں نوجوان جمع نے شامی آنے لگے ہیں وقت دے مطابق آج دے تنبو ٹینٹنا سمجھے آج وقت دے مطابق جو شامیانے سن لگے ہیں چونکہ او تھے ایک وزیر رہی دا سن انہیں اوہ شامیانے لگایا نے تے کیوں لگایا نے نوجوان جمع نے کیوں جمع نے ابراہیم علیہ السلام جتے پہنچے نا اے کمونڈے نو پوچھے آنے اے شامیانے لگے نے کم کمے لگے نے تے نوجوانی نوجوان نے اے کی ماجر ہے انہیں کہا جناب ہی تھے کہ وزیر رہی گئے اوہ دی کوئی کوئی بیٹی ہے جیدان آئے سارا کین آئے سارا اکلوتی اولادی ہو دی انہیں مختلف ملکہ چون مراز زمارہ امیرہ وزیرہ دے بچے بلوائے وزیر نے انہیں اپنی بیٹی نو آکھا جیڑا مندہ دنوں پساند آئے گا او دن علمہ تیرا نکاح کر دیا آج جناب اٹھ دے آڑے ہو گئے منڈے آئے نے جوان نے آتا چھے چاندی تے سونے دیا انگوٹھیاں تے بیچے لگے نے ناغ تے گردنا بیچے سونے دیا چینہ نے تے فاقرانہ لباس دن چھے دو دو دفعہ پاندے نے تے لاندے نے اٹھ دے آڑے ہو گئے نے شدادی سورج تلن تو پیلا سواری تے سوار ہو کے ہوندی ہے او دے ہاتھ بے چہیرے تے جہرات دی ہے کمالا ہے تے اعلان ہوندہ ہے کہ شدادی نو جڑا لڑکا پساند آئے گا او دے گالوے چمالا پائے گی تے او دے نہ لیدہ نکاح ہو گئے گا اٹھ دے آڑے ہو گئے نے عزتہ کا منڈا پساند نہیں آیا عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا منڈانی پساند آیا اندر جی شدادی تھی مرضی نوجوان تے خشبو پرفیوم اتر لاکے کھلوتے نے کوئی آنڈا ہے میری اتر سنگ کے خشبو پرفیوم سنگ کے متوجہ ہوگی کوئی آنڈا ہے میرا لباس بے کے متوجہ ہوگی کوئی آنڈا ہے میری اتر چاندی تے سونے دیں انگو ٹھینیا تے ہیرے تے ناگ بے کے متوجہ ہوگی کوئی آنڈا ہے گردن چین پائیے بے کے لیکن کسے والا انہیں حضرتہ توجہ کر کے اعلان نہیں کیتا ڈی گردہ ویلہ قریب ہویا عبراہیم علیہ السلام میں اس مجمج کھلو گئے تے کپڑے سن پھٹے پرانے تے مسافر سن اعلان ہویا بے شہدادی یوں لگی ہے تے گول دائرہ درست کر لو سارے کھڑے ہوگیا شاش پہ شاش سواری نکلے مسلمانوں اتنے شہدادی سوارے ہاتھ میں چہیرے کے جہرات دی مالائے عبراہیم علیہ السلام آنڈا نے میں بھی نہ پہل تے سواری چوردی ہے بھی بھی تے سوارے حیادی ہیں نظرانے تُسی سمجھے ہی نہیں میں گل کہہ کی گیا ہوں حیاء والیا نظرانے تے میں مشاہدہ کرکیا کھیا بی بی پسند دیتا کرے جے نظر چک کے کسے نووے تھے بی بی نظر چک دی نہیں تے پسند کنے کرنے اوہ سواری چل دی چل دی عبراہیم گولے آگے آ پہ اکھلو جاندی جے دو سواری آگے کھلو تینا تے بی بی نے بے کیا سواری رک گئی ہے تے نظر چکی ہو لی ہو لی تے مالا عبراہیم دے گالوے چاہیے اعلان ہو گیا حضرات نوجوان پسند آگیا انہیں دن نکاح ہوئے گا اعلان کرنے والے کر دی تو دا باپ سارا دا اپنی مسنو تو اٹھیا کہ میں ہونے والے دماغ دوں بڑے پور تپاک استقبال پروٹوکول نال سٹیٹ لیا کے آگا تے لیا کے ہی نام و گرام دیاں گا تے شان و شوقت نال نواز آگا تے پھر او دنال شادی دی طریق تائین کرنگا پھر بیٹی دا نکاح کرنگا انام دولت پھر دیاں گا جہیز وچ بڑا کچھ دیاں گا او ساگ دا ذہن وچ خیال ہوگے سنتلتی دے دیاں گا چلدہ 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 جی لو سارا دا باپ آیا نا قریب قریب آکی آنگا ہے اے بیٹی کہڑا نوجوان پسند کی تائی اے بابا جی دے کل وچ میں مالا ڈالی نی بیٹی ہے جوان جی دے چہرے دے گردہ گبار ہے جی دے دستار پھٹی پرانی ہے جی دا نباز پھٹیا پران ہے اے دے نہ لکا نہ کریں اے دے اپنیاں ضروری آتے زندگی پوریاں نہیں کر سکتا اے تیریاں کی میں ضروری آتے ہیں زندگی پوریاں کرے گا حضرت سارا یادیاں نے بابا جو تُو دیکھی ہے اور میں نہیں دیکھیا جو میں دیکھی ہے اور تُو نہیں دیکھیا ابراہیم علیہ السلام آپ کھڑے سارا دا باپ باس کر لے سارا باس ہو رہی توجہ ہو گئے اچھا حضرت سارا بزید نے نقاعد نہ لی ہو گئے اللہ حکم حضرت سارا دے باپ نے بڑا منع کیتا لیکن آپ بزید ہو گئے ہیں فرمایا ہونہ سٹیج بھی نہیں لگے گا تو آٹی سبحان اللہ تُوچھی نہیں لگی سارا دیئے بابا ہونہ سٹیج کے بھی نہیں جانا لگے گا بھی نہیں بابا ہونہ تریخ بھی تاین نہیں ہونے بابا گھنے تھے ابراہیم نلہونے نکاہ ہونا نکاہ ہویا ابراہیم علیہ السلام تجیدو اینا قربت میہ بیوی بیٹھے آپس ویچ تے سارا دیئے ابراہیم میں دے تواڑے گالویچ مالا نہیں سی پانی تے نالے میں تے سواری نو روکی آئی نہیں سی تے سواری تے آپ پہ ہی روک گئی سی سواری آپ پہ ہی روک گئی سی تے میں تے تواڑے گالویچ مالا نہیں سی پانی میری دے تے سواری روک گئی تے میں نو لگ دیا گالے تھے موک گئی میں نظر اٹھائی توڑا لباس وے کیا پھٹیا پرانا تیرا سپیکر میں نویں جب اے کھچ دے جو میں تشمن بندے نو کھچ کے قبرستان وال کھڑ دے ایدا خیال کر دے رہا ادرات تو بجو ہوگے سارا اندھیانے میں لباس وے کیا پھٹیا پرانے میں تواڑی دستار وے کی پھٹی پرانی ہے یا ابراہیم میں چہرہ وے کیا ہوتے گردو گبار سی لیکن جدا میری نظر تواڑی پیشانی دے پئی ہے میں نو پیشانی دیچوں ایک چمک دا نور نظر آیا ہے در حقیقت مالا اے میں چمک دا تقریر ہے نا تقریر بڑی لگی ہے کہ فیر کوڑے سارے پینڈ دا پاس انتیفا کوئی دا حد رہنا چاہیے فیر ادرے جل سے دیا آن گے تقریر کران گے اور بار بار لیٹ بھی ڈسٹرک ہوئی ہے جنہیں چندے بھی کدی لیٹ دیتے ہندے دے کدی بھی سوکاں دیتے ہندے اچھ دے لیے پرشان بھی ہوں میرے پر خیمی بھی پڑی کہتے موضوع بڑا لمبہ ہے میرا دلے اسی کا ایک سانت سباہل دیتے کربانی تک سناندہ موضوع بڑا لمبہ ہے پر خواہدہ و نظام جڑاوے یہ تھوڑا دیا ڈسٹرک ہوئی ہے پھر بدلے وہ اپنا ملیا تقریریں تھے یہ انوازم رہ دینا پھر بدلے تقریر اگر کرانے کہ اکرائیم الیسلام نے آکھیا کہ نور میرا نہیں سارا جنہوں بے بے کہ تم مالا بہی پانی ہے نا یہ نور میرا نہیں تیلے تے باس جڑے جنہوں پھر بدلے انشاءاللہ تعالی کرانے اللہ تعالی میری فوارڈی سب دی آدمی قبول فرمائے اللہ تعالی سلامت رکھے یہ برحان صاحب اینا دلہ جنہیں ساتھی ہیں اللہ انہوں کامیابی عطا فرمائے کامیابی اس پورے پینڈ دے اللہ رحمت کرے پرکتہ اللہ نظوم کرے کیڑے پینڈ دے بندے نراضنے انہوں جا کے میرے بلو پیغام دے اور چشتی صاحب آئے سان آندھے سان پہ یار کسی بھی آؤ سارے رانکے بھو ازاد یا ظہورتی ناف پڑھنے آؤ کسی بھی بھو اس اللہ تعالی قرآن پڑھنے ساڑا مقصد ہے قرآن و سنتی تبلیغ کرنا قرآن و سنتی اشاعت کرنا نہ کہ ساڑا مقصد ہے کسے دی مخالفت کرنا کسے دی دی مزاری کرنا کسے نو تکلیف دینا ساڑا مقصد ہے دے چھونگا تو جہنم ہی پانگے نہ جائے جنہیں جانہ دور دے گناہ پانگے سارے چندت میں چھتے ہیں اے ساڑا مشن ساڑا مشن ہے سارے چندت میں چھتے ہیں کتھے جانہ اسی کسے دے خلاف کوئی گارنی پہ کر دے نہ کسے دے خلاف کرنا چانے اسی محبب رانی قفتبو کی کیے اسی چندے ہاں سارے رالمین کے ببیئے ان اختلاف دا دور نہیں ان محبب دا دوریں ان اختلاف دا دور نہیں ان پیار دا دوریں ان اختلاف دا دور نہیں ان دے اتنی محبب جے کسے دی دعائی میں جسر نہ ہو گے تو تھوڑی جی محبب تیز کر دیو کم اٹھیک ہو جی گا اسی تابت دیاں گے آج جساڑے سنیں گے جرسہ کرایا ہے تو اسی بھی کرا ہو پھر اسی بھی کرا ہو گے پھر اسی کرا ہو گے تو اسی بھی کرا ہو اسی کو اٹھا بھی سوننا ہے تجیدو اسی آیا تو اسی سارمہ بھی سنو سارمہ سارمہ محبت رکھو پیار رکھو اسی تو اٹھنال رکھانگے ایک لباس اٹھنال پہنگے ایک جرسہ سن لو اسی قرآن پڑھا گے مصطفیٰ دا فرمان پڑھا گے اللہ آپ امیتو فیقہ دا فرمائے